اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں زلا بہاول نگر سے جہاں اے بی سی نیوز کے ڈیسٹیک ریپورٹر چودری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے زلائی صدر ملک مظفر آوان زلائی جنرل سیکرٹری سید ندیم زمانشاہ اور نائف صدر جنوبی پنجاب چودری عبداللہ وینس نے مشتر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹی رکومت نے پولیس کے ذریعے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی رہائش کا سبان پارک میں کی جانے والی پولیس کردی کی پرزون مضمت کرتے ہیں انتقامی کاروائیوں کو بند اور گرفتار کارگنان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں زلہ بھر میں سرکاری مشینری پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے مسلمین قنون کی کہنے پر ہماری اصافیوں کے خلاف پولیس کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے بہاول نگر میں پورابر احتجاج پر مقدمہ درش کر دیا گیا جو ظلم ہے ہم عرباب اختیار سے کہتے ہیں کہ انتقامی کاروائیوں پولیس کا استعمال بند کیا جائے اعلی حکام سے اصلاح کالونی اتقال نوٹس کیوں نہیں لے رہی آئی جی پنجاب خود تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بنا ہوا نظر آ رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے ادھا موجودگی میں گھر پر دھاوا بول کر حکومت کیا میسیج دینا چاہتی ہے نانی کی زید کی خاطر ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ظلم اور بربریت کا سسلہ جاری رکھنا کسی بھی طرح ملک اور عوام کے وفات میں نہیں نہیتے کارکران پر تشدد کر کے حکمران ہمارے حوصلے ختم نہیں کر سکتے قوم بیدار ہو چکی ہے عمران خان کی قیادت میں تبدیلی کی منزل کے قریب ہیں نگران پنجاب حکومت الیکشن کروانے کے بجائے پی ٹی آئی کے خلاف برسرے پیکار ہے اصلاح کانونیت اور جبر پر چیف جسیس آف پاکستان فوری طور پر از خود نوٹس نے بہاول نگر سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہاں بہاول نگر سے اے بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پٹھیار کی ریپورٹ کے مطابق الائیڈ سکول جمشید کیمپس جونگا بھونگا کی سانسویں سالانہ ریزلٹ کی تقریب ملقیت کی گئی جس کے چیف کیس منصور اختر غوری ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر لٹریسی گجرانوالہ تھے جنہوں نے سٹوڈنس کو پرس سیکنڈ تھرڈ اور بیسٹ پاپارمنس کی شیئرز دیں کامرس میں بہتر کارکردگی پر اسکول اور اسٹاف کی کارکردگی کو سراہا اس موقع پر راو خادم حسین صدر پیسٹی سائیڈ نے اعلان کیا کہ جو سورنٹ آئندہ میٹرک بورٹ میں پوزیشن حاصل کرے گا اس سے پچاس ہزار نکت انام دیا جائے گا راو راشد حسین ڈریکٹر الائیڈ سکول جمشید کیمپس جونگا بھونگا نے میرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ میں کالیفائیڈ پرنسپل اور بہترین اسٹاف کے ساتھ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشہ ہوں ووٹ کے بہترین ریزیٹ ووٹ میں دوسری پوزیشن اور دونگا بھونگا کے تمام پرائیوٹ اور سکاری سکولوں میں پہلی چار پوزیشن حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ الائیڈ سکول جمشید کیمپس دونگا بھونگا کا نمبر ون سکول ہے دونگا بھونگا کے لوگوں نے ہم پر بھرپور اعتماد کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں مریض ای بی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر آمیر دیلپذیر عباسی کی ریپورٹ کے مطابق ملکہ ایک احسار مری کی تمام شہرہوں بزاروں گلی محلوں میں اوارہ کتوں اور سوروں کی برمار ایمائی ٹی میں گندگی کے دھیر ایم ای ڈی روڈ پر گندگی نے شہریوں اور سیاہوں کی زندگیاں اجیران بنا رکھی ہیں گندگی کی وجہ سے اوارہ کتے اور سوروں ٹولیوں کی صورت میں دندناتے پھرتے نظر آتے ہیں جبکہ اوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اوارہ کتے شہریوں اور بکریوں پر دیکھتے ہی حملہ کر دیتے ہیں اس سے پہلے ایم ای ڈی شوالا کمالا جھنگا گلی کلڈانا اور کئی جنگوں پر لوگوں کو زخمی بکریوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں اوام نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مری اسیسنٹ کمیشنر مری سے مطالبہ کیا ہے کہ اوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیا جائیں اور ایم ای ٹی میں بڑی گندگی کو فوراں ختم کیا جائیں تاکہ گندگی کی وجہ سے کوئی وبا پھیل نہ سکے خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے بی سی نیوز کے ڈیسٹک ریپورٹر شیخ محمد علی کی ریپورٹ کے مطابق مسلم نگنون کے ایم این ای ڈاکٹر لیسار احمد چیمہ سے ڈیسٹک وزیر آباد اور تحصیل گھرکر کے سیاسوی زماجی شخصیات میں ملاقات کی وقت میں ایم این ای صاحب کا سٹیٹ لائف کا افارق کی جانے والے ورکرز کو دوبارہ بحال کروانے میں خصوصی کے دار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے بہت سے خاندان معاشی تباہی سے بچ گئے اس موقع پر ایم این ای ڈاکٹر لیسار احمد چیمہ صاحب نے کہا کہ انسانیت کی خدمت میری اور میری جماعت کی اولین ترجی ہے خصوصی طور پر علاقہ کے لوگوں کے خدمت کر کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس قابل کیا کہ انسانیت کی فلاؤ بہبوت کے لیے اپنا کردار ادا کروں ایم این ای صاحب نے ان سے ملاقات کے لیے آنے والے وقت کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی خدمت خلق جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا وقت میں شریک ہونے والوں میں شیخ بشیر احمد حاشمی کانسلر گھرکر خادم حسین کانسلر گھرکر ساجد فاروق کانسلر گھرکر شیخ افتحار حاشمی راناو زرفکار احمد سیکٹر ہیڈ سٹیٹ آفیس شیخ یاسر ایڈوکیٹ شیخ محمد علی ایس ایم ایس سٹیٹ لائف و بشیر علی ایس ایم سٹیٹ لائف شامل تھے خبر شامل کرتے ہیں منچن آباز سے جہاں بھی سی نیوز کے نمائند آئی برار یوسف کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباز کے شہر وفا میکلوڑ گنچ میں پریس کلپ میکلوڑ گنچ کے سلانہ الیکشن دوہزار تئیس شیڈول کے مطابق مکمل ہوئے اور منتخی بہدی داران کا اعلان کر دیا گیا چیئرمند چودی اشتیاق احمد گجر پریس کلپ میکلوڑ گنچ کا اجراس نئے دفتر پریس کلپ میں زیر صدارہ چودی اشتیاق احمد گجر منقید ہوا جس پہ ممران کی رائے سے سال دوہزار تئیس کے لیے ورکنگ باڈی کے لیے رائے اطاولہ سردار کو صدر اور ناصر صحیح چودی کو جنرل سیکرٹی نامزد کر دیا گیا دیگر ممران کی نامزدگی صدر سیکرٹی اپنی باہیمی مشابرہ سے کریں گے ناظرین علاقائی بولٹن کے اختتام پر خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے ایوی سی نیوز کے ڈیسٹک ریپورٹر محمد عرشد رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق میوسپل کارپوریشن سیال کورٹ میں نئے آنے والے چیف آفیسر اجاز زہون ملک نے اپنے عوضے کا چار سنبھال لیا ہمارے نمائندہ محمد عرشد رحمانی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں محمد عرشد رحمانی چیف آفیسر کو پھولوں کا دستہ پیش کرتے ہوئے اجاز زہون ملک نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سیال کورٹ کی بہتری کیلئے دن رات محنت سے کام کروں گا اور اس سے پہلے بھی میوسپل کارپوریشن میں ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہوں میں سیال کورٹ کے مسئل اچھی طرح سے سر انجام دے سکوں گا ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk